اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جانبا سابق میمبر قومی اکلیتی کمیشن ایلبرٹ ڈیوٹ نے کہا ہے کہ ملک میں امن اور بھائی چاری کی فضاء قائم رکھنے کے لیے اکلیتوں نے ہمیشہ اہم کرداد ادا کیا ہے اظہار رائے کی ازادی کا مطلب ہر ایک از یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے جذبات مجرور کریں پاکستان نے بسنے والے تمام اکلیتیں بالخصوص پاکستانی مسیحی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سابق میمبر قومی اکلیتی کمیشن ایلبرٹ ڈیوٹ ڈیوٹ ڈیرن بشب ندیم کامران بشب آف لاہور ڈائسس چرچ آف پاکستان اور دیگر پادری صحبان نے نیشنل پریس کلب اسلامباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تمام مذہب ایک دوسرے کے قائد و نظریات کے اترام کا درست دیتے ہیں سویڈن میں ہونے والا واقعہ فرد واحد کی گھنونی حرکت ہے ایسی لوگوں کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ان کا مقصد ایسی حرکات سے انتشار کی فضاء پیدا کرنا ہے ان کا مذہب کہنا تھا کہ باقشیر پسند اناثر سویڈن میں ہونے والے واقعہ کو مسیحیوں سے جور کر وطن عزیز میں مذہبی امن و امان اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی افواہیں پھیلا کر اپنے مضمون مقاصد کا حصول چاہتے ہیں ہم ملک بھر کے علماء اکرام اور تمام مذہب کے مذہبی رہنماؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک میں مذہبی ہم اہنگی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ انتشار پھلانے والے ناصر کی حوصلہ شک نہیں ہو ہم وزیراعظم کے اعلان کردہ ملک گیر اور بین القوامی احتجاز کی حمایت کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں ان کے شانہ بشانہ پھڑے ہیں ملک بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں